6 سبتمبر کو ہم نے دفاع وطن میں جان سے گزر جانے والے سپوتوں کو یاد کیا تو آئیے وطن کے ان بیٹوں کو بھی یاد کر لیں جو غیر مسلم تھے مگر مادر وطن پر قربان ہو گئے پانڈو کے محاص پر ہونے والی لڑائی کا تذکرہ تو ہم نے سن رکھا ہے کل پترہ کی پہاڑی فتح کرتے ہوئے کیپٹن سرور شہید ہوئے تھے اور انہیں پاکستان کا پہلا نشان حیدر ملا تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس پہاڑی پر پاکستان کا پرچم لہرانے کا عزاز کیسے حاصل ہوا تھا لانس نائک یاکوب مسیح کو گولیوں سے ان کا وجود چھلنی ہو چکا تھا لیکن اس نے گھائل وجود کے ساتھ پانڈو ٹاپ پر سبز حلالی پرچم لہرائیا اور پھر اس پرچم کے سائے میں جان قربان کر دی یہ لانس نائک یاکوب مسیح بھی ہمارے ہیرو ہیں سکوارڈن لیڈر پیٹر چشتی 65 کی جنگ میں شریک رہے جب 71 کی جنگ شروع ہی تو پیٹر چشتی ڈیپیوٹیشن پر پی اے اے میں کام کر رہے تھے چھوڑ کر واپس آگئے کراچی پر دشمن کے حملے کا خطرہ تھا اسے روکنا ضروری تھا بیس کمانڈر ائر کمانڈور نظیر لطیف بھی مسیح تھے انہیں 65 کی جنگ میں تمگہ جرت عطا کیا گیا اور 71 کی جنگ میں انہیں ستارہ جرت سے نوازہ گیا انہوں نے کہا کہ دشمن کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جام نگر ائرپورٹ کو تباہ کر دیا جائے لیکن یہ مارو اور مر جاؤ تو مشن ہوگا اور واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کون جائے گا پیٹر چشتی نے کہا اس دن کا تو انتظار تھا میں جاؤں گا اسی مشن کے دوران پیٹر چشتی وطن پر قربان ہو گئے ونگ کمانڈر مارون لیزلے میڈل کورٹ 65 کی جنگ میں فلائٹ لیفرینڈ کے طور پر کراچی میں دائینات تھے دشمن نے کراچی پر حملہ کیا دو مرتبہ ستارہ جورت ادا کیا گیا اتفاق دیکھئے 1965 کی جنگ میں جس مشن پر سکوارڈرن لیٹر پیٹر چشتی قربان ہوئے 1971 میں پھر وہی مشن درپیش تھا جام نگر کے ائرپورٹ پر حملہ کرنا تھا اور جس نے جانا تھا یہ سوچ کر جانا تھا کہ مشن سے واپسی کا کوئی امکان نہیں تاریخ نے اپنے آپ کو دورایا اس دفعہ کمانڈر مارون لیزلے میڈل کورٹ نے مادر وطن کے لیے لبائی کہا پر بہارت کے مک تیاروں نے ان پر حملہ کر دیا ان پر میزائل فائر ہوئے ایک میزائل جہاز کو آلگا پاکستان کا ایک اور بیٹا پاکستان پر قربان ہو گیا انہوں نے اسرائیل کے خلاف عربوں کی جنگ میں بھی حصہ لیا اور اردن کے شاہ حسین ان کے بہت محترف تھے شاہ حسین نے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ کمانڈر میڈل کورٹ کے جس دے خاکی کو تو آپ پاکستانی پرچم میں لپیڑ کر دفن کریں گے لیکن ہماری درخواست ہے کہ کمانڈر کے سر کے نیچے اردن کا قومی پرچن بھی رکھ دیجئے یہ ایک عظیم کمانڈر کو ہمارا خراج عقیدت ہوگا لیکن شاہ حسین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی سکوارڈر لیڈر پیٹر چشتی کی طرح کمانڈر ماروان لیزلے کا جس دے خاکی بھی نہ مل سکا سیکنڈ لیفٹیننٹ دانیال مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو دانیال نے خود کو ولنٹیر کیا اور مشرقی پاکستان پہنچ گئے تیرہ دسمبر کی صبح ایک میشن سے واپس لوڑ کر ناشتہ کر رہے تھے کہ خبر ملی 31 پنجاب کی پلٹون پر حملہ ہو گیا ہے ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر دشمن کے گھیرے میں آئے ساتھیوں کا بچانے نکلے اور سینہ چھلنی ہو گیا حسبتال پہنچے آپریشن ہوا سینے سے گولیاں نکالی گئی دانیال نے ڈاکٹر سے کہا یہ گولیاں نہیں یہ سووینئر ہے یہ میری ماں کو پہنچا دینا اور خود مادرے وطن پر قربان ہو گئے کیپٹن مکھائل ویلسن 1971 میں چھمپ سیکٹر میں تائینات تھے زخمی ہوئے اور جان قربان کر دی روایہ تھا کہ مادرے وطن پر قربان ہوتے وقت بھی وہ اپنے لئے نہیں اپنے وطن کی سلامتی کے لئے پریشان تھے وطن پر قربان ہونے والا ان ہیروز کے ساتھ ساتھ کچھ اور نام بھی ہیں جن کی پاکستان کے لئے ناقابل فراموش خدمات ہیں سیسل چودری ہیں جنہیں ستارہ جورت تمگہ جورت اور صدارتی تمگہ حسنہ کارکرتگی عطا کیا گیا میجر جنرل ایرک جی ہال جو وائس چیف وائس چراف رہے 65 کی جنگ میں ایک موقع وہ بھی آیا جب پاکستان کے پاس جنگی تیارے کم پڑ گئے جنرل ایرک نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا کہ سب حیران رہ گئے انہوں نے کہا ہم سی ون تھرٹی کو بمبار تیارے کے طور پر استعمال کریں گے منصوبہ ناقابل عمل تھا کیونکہ سی ون تھرٹی مسافر بردار تیارہ تھا ایرک جی ہال نے منصوبے کو اس چانس سے قابل عمل بنایا کہ خود سی ون تھرٹی ارائیا اور جا کر بم پھین گئے انہیں حلال جورت ستارہ جورت اور حلال امتیاز اتا کیا گیا قیام پاکستان کے ایک سال بعد 45 کے قریب پولینڈ کے افسران پاکستانی ائر فورس کی تربیت کے لئے منگوائے گئے ان میں سے ایک ونگ کمانڈر ویلان ڈیسلاو جوزف ٹورچ یہیں روک گئے اور پاکستان کے شہری بن گئے ان کی خدمات کو بیان کرنے کے لئے ایک الگ سے ویڈیو چاہیے انہیں تمگہ پاکستان ستارہ خدمت ستارہ قائد آزم ستارہ امتیاز عبدالسلام ایوارڈ ایرونوٹیکل انجینرنگ اور سپیس فزکس میں آئی ٹی سی پی ایوارڈ عطا کیا گیا یہ صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کی قربانیوں اور خدمات کا تذکرہ ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ یہاں بسنے والے ہر مذہب کے ماننے والے مادر وطن پر قربان ہوئے ہیں یہ سب ہمارے ہیرو ہیں لیکن ہم انہیں بلاتے جا رہے ہیں یہ ہماری اجتماعی یاداش سے ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے ہمارے نساب اور ہمارے قومی بیانیے میں نساب میں پیٹر چشتی اور کمانڈر ویزلے میڈل کورٹ جیسے صرف روشوں کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے جو پاکستان کے لئے اپنی جان پر کھیل گئے مطالعہ پاکستان ان کے ذکر کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں خدا حافظ